اسلام علیکم ناظرین میں عمر صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی سب سے بڑی حورت جو ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم سے پیپس پارٹی نے بھی اپنی راہیں جدا کر لیں سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹری کا جو اجلاس جاری تھا دو روز سے پیپس پارٹی کا تو اس کے بعد آج بلاول بٹو زرداری صاحب نے اہم پریس کانفرنس کیے جس میں انہوں نے پی ڈی ایم سے الہدگی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے جتنے بھی پیپس پارٹی کے عراقین ہیں جن کے اہدے ہیں پی ڈی ایم میں ان کو مستعفی ہونے کا کہہ دیا ہے پیپس پارٹی نے جو فیصلہ لیا اب اس کے اوپر مسلم لیگ نون کا ردعمل بھی سامنے آیا ہے مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو نوٹس بیجا گیا تھا اور جو ردعمل پھر پیپس پارٹی کا آیا الہدگی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا اب اس کے اوپر جو انہوں نے خط لکھا ہے پی ڈی ایم کو تو اس کا جواب نون لیگ نہیں دے گی بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحبی دیں گے کیونکہ شوکاز نوٹس جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جانب سے جاری کیا گیا تھا پیپس پارٹی کو نہ کہ صرف نون لیگ کی جانب سے جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کریں کہ نیب نے شوگر سکینڈل کیس میں جانگیر ترین سے آٹھ سوالات کے جوابات طلب کر لیے ہیں اور ڈسکا الیکشن میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں ناکام ہوئی اس کی بھی کافی ساری وجوہات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جس جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ ٹائم پر ملے تو بڑھتے ہیں ناظرین ان خبروں کی تفصیلات کی جانب سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے جو اہم فیصلہ پیپس پارٹی کی جانب سے سامنے آیا ہے بلاول بٹو زرداری نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ سیاست جو ہے وہ عزت اور برابری کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور پیپس پارٹی اور این پی سے پی ڈی ایم کو معافی مانگنی چاہیے کسی پارٹی کو حق نہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو ڈکٹیٹ کرے کوئی جماعت کسی دوسری پارٹی پر اپنی رائے مسلط کرنے کا حق نہیں رکھتی اور کسی کو کوئی شوکاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کوئی بیرون مل گیا یعنی اس نے اشارہ کیا کہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے اور اس وقت پی ڈی ایم اصولوں کی خلاف فرضی کی جا رہی تھی تو اس وقت کیوں ان کو شوکاز نوٹس نہیں دیا گیا اب شوکاز نوٹس کیوں پیپس پارٹی کو دیا جا رہا ہے سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کے اصولوں کی خلاف فرضی سے متعلق جو ان سے شوکاز نوٹس میں پوچھا گیا تھا اس کا جواب بھی بلاول بٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا انہوں نے یہ کہا کہ سینٹ الیکشن میں حصہ لے کر حکومت کا مقابلہ کیا ستیفوں سے متعلق موقف پر آج بھی پیپس پارٹی قائم ہے اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ہم نے پارلیمان کو بچایا تھا آج بھی بچائیں گے پی ڈی ایم میں شامل پیپس پارٹی کے تمام عددار جو ہے وہ احتجاجن مستعفی ہوں گے یہ بھی کہنا تھا بلاول بٹو زرداری کا بلاول بٹو نے کہا کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے اگر کسی نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلے اور اہم بات یہ بھی کی ہے کہ وہ این پی سے مشاورت کے ساتھ ہی اپنے فیصلے جو ہیں وہ آگے بھی اسی طرح کرتے رہیں گے اور چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعت حکومت کے خلاف مل کر جد و جہد کریں ہم اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کی مضمت کرتے ہیں بلاول بٹو اپنی پریس کانفرنس میں نون لیگ کے جو اپوزیشن لیڈر کے امیدوار تھے عظم نظیر تارر ان کے بارے میں بات کرنا نہیں بولے انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیوں کیا ایسے کینڈیڈیٹ کو نامزد کیوں کیا جو بنظیر بٹو صاحبہ کے قتل کیس میں جو مخالف فریق تھے ان کے وکیل تھے یہی سب سے بڑا پیپلز پارٹی کا اعتراض تھا جس کی وجہ سے انہوں نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو مسترد کر کے اپنا کینڈیڈیٹ یعنی یوسیف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے لائے ہیں بلاول بٹو کی پریس کانفرنس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جو مسلم لیگ نون کا رد عمل ہے وہ بھی سامنے آیا اور باقاعدہ مریم نواز صاحبہ کی ایک میڈیا ٹاک جو ہے وہ انہوں نے کی اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ غلط ہیں اور جو نوٹس بیجا گیا تو اس میں نون لیگ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ پیڈی ایم کی جانب سے بیجا گیا اور اب جو کچھ ہوا سینٹرل اگزیویٹر کمیٹی کے اجلاس میں کہ انہوں نے بلاول بٹو زرداری صاحب نے وہ نوٹس پھار دیا تھا اور اس کے جواب میں اب حد جو ہے وہ بمضبوط طریقے سے ایک جواب جو ہے وہ پیڈی ایم کو دینے کا فیصلہ کیا اور وہ یہی جواب تھا جو انہوں نے اس کا کھل کر ازار کیا کہ اب وہ پیڈی ایم سے راستے الگ کر لیں گے اور اپنے جو راکین ہیں ان سے پیڈی ایم کے عہدے ہیں ان کے پاس وہ مستعفی ہوں گے یہ ایک اہم فیصلہ ہے ان کے حوالے سے یہی ایک سخت جواب ہے جو کہ ایک پرس کانفرنس کی شکل میں انہوں نے اس کا اظہار کیا اور مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ اس نوٹس کا یا جو خط لکھا گیا اس نوٹس کے جواب میں اس کا جواب تو اب وہ مولانا فضل الرحمن جو کہ پیڈی ایم کے سربراہ ہیں وہی دیں گے نون لیگ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نون لیگ تو جو پیڈی ایم کے اصول ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کار فرما ہے ناظرین دوسری اہم خبر جو ہے وہ جانگیر ترین کے حوالے سے کہا ہے کہ جانگیر ترین صاحب کے خلاف جو اس وقت شگر سکینڈل جو ہے وہ کیس چل رہا ہے اور شگر سکینڈل کیس جبکہ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور نیب نے شگر سکینڈل کیس میں جانگیر ترین صاحب سے آٹھ سوالات کے جوابات طلب کر لی ہیں حالانکہ جانگیر ترین صاحب نے جمعہ کے روز ان سوالات کے جوابات دینے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے وہ جوابات جمع نہیں کرائے نیب نے ایک تو یہ کہا ہے کہ اپنے نوٹس میں جانگیر ترین صاحب کو جو بیجا گیا ہے نوٹس ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیکے فارمز کی تمام مشینری کی اصدرسیدیں جو ہیں وہ جمع کرائی جائیں اس کے علاوہ جو جیکے فارمز کے 35000 اکڑ کے رگبے کے ثبوت ہیں وہ جمع کرائی جائیں ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جانگیر ترین متعلقہ بینک کی رپورٹ جمع کرائیں مشینری اور 35000 اکڑ رگبے کی تخمینہ رپورٹ بھی جمع کرائیں اور برطانیہ میں خریدی گئی جائدات کی منی ٹریل بھی جمع کرائیں تو اس کیس سے متعلق یہ چند اہم سوالات تھے جن کے جوابات جو ہیں وہ اب جانگیر ترین صاحب نے جمع کرانے ہیں لیکن جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جانگیر ترین صاحب جو ہے اس وقت حکومت کے خلاف کھل کر میدان میں آ چکے ہیں اپنے کیسز کے دوران ہی اپنی زمانت میں توسیح لینے کے لیے ایک مرتبہ وہ حکومت کے خلاف کھل کر بولے جس پر وزیراعظم امران خان صاحب کا ردی عمل آیا کہ چاہے اپنی پارٹی کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں احتساب ہر صورت ہر بندے کا ہوگا کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی تو وزیراعظم صاحب کے اس سخت ردی عمل کے بعد ہم نے دیکھا کہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ کافی سارے لوگوں نے ایک جہتی کی وہ لوگ جو کہ جانگیر ترین صاحب کے کہنے پر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر جانگیر ترین کے ساتھ اپنا نمک حلال کرنے کے لیے اظہار ایک جہتی بھی کیا جانگیر ترین صاحب کے ساتھ اشائیہ میں شرکت بھی کی اور اب انہوں نے ان تمام عراقین جن میں ایمین ایز بھی شامل ہیں اور پنجاب اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں انہوں نے اب وزیراعظم مران خان صاحب سے ملنے کا ایک فیصلہ کیا ہے جس میں وہ وزیراعظم مران خان صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ جو جانگیر ترین صاحب کے خلاف شگر سکینڈل جو چل رہا ہے منلاننگ کے حوالے سے تو اس میں ان کے ساتھ نرمی بڑھتی جائے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ ہے جو کہ حکومت کے خلاف اس وقت شروع ہو چکا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ ان تمام تر جو بلیک میلنگ کی جاری ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے یا پھر اسی طرح احتساب کا سلسلہ جاری رہے گا ایک اور اہم خبر جو ہے وہ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین ڈسکا الیکشن میں پی ٹی آئی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور نون لیگ کی جو امیدوار ہے نوشین افتخار ان کو کامیابی جو ہے وہ ملی ہے نون لیگ نے تقریباً ایک لاکھ دس ہزار سے زائد ووٹ جو ہیں وہ این ای سیمنٹی فائف میں حاصل کیے جبکہ جو مخالف امیدوار تھے علی ازجد ملی صاحب جو تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے ترینویں ہزار سے زائد ووٹ کی ہیں پی ٹی آئی کو اس نشست سے کیوں ہاتھ دونا پڑے اور اس کی ناکامی کی کیا وجہ سامنے آئی ہے اس حلقے میں اگر ہم نظر دھنائیں تو اس جو مسلم لیگ نون کی امیدوار ہے نوشین افتخار ان کے والد صاحب جو تھے وہ گزشتہ برس انتقال کر گئے جس کی وجہ سے یہ سیٹ جو ہے وہ خالی ہوئی اور نون لیگ کی جانب سے جو ٹکٹ دیا گیا وہ نوشین افتخار صاحبہ کو دیا گیا اور یہ حلقہ ان کے لیے نون لیگ کا جو ہے وہ ایک گڑھ سمجھے جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ اس کو اس حلقے میں ہرا کر اپنی بڑتری جو ہے وہ قائم کی جائے اور یہ دکھایا جائے اس طاقت کا مظاہرہ کیا جائے اور عوام کو یہ دکھایا جائے کہ پی ٹی آئی واقعی جو ہے اب بھی مقبول جماعت ہے ملکی اور وہ نون لیگ کو نون لیگ کے گھر میں ہی رہا سکتی ہے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا گڑھ ہے اور یہاں سے جو خاندان جو الیکشن میں جو امیدوار تھیں پانچ مرتبہ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں اور یہ ان کے لیے بھی ایک اپنے خاندان کی انا کا مسئلہ تھا کہ ہر صورت یہاں سے نون لیگ نے کامیاب ہونا ہے کیونکہ جو افتخار الحسن صاحب تھے جو کہ نوشین افتخار کے والد صاحب تھے وہ بھی یہاں سے منتخب ہوئے پھر اس کے داما جو تھے وہ بھی یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں نوشین افتخار صاحبہ جو ہے وہ بھی جیت چکی ہیں علی ازجد ملی صاحب جو تھے وہ دوزار دو میں جب کاف لیگ کا دور تھا تو وہ ایک مرتبہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے تو دونوں امیدواروں کا جو کمپیریزن اگر دیکھا جائے تو ویسے تو علی ازجد ملی بھی متحرک امیدوار تھے لیکن جس قدر مقبولیت اس خاندان کی تھی نوشین افتخار کی وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر جو نون لیگ کا پلڑا تھا وہ باری تھا یہی وجہ ہے کہ جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے نون لیگ کو ہی ووٹ دیئے ایک اور اہم وجہ جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور ڈسکا میں کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوا عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے ڈسکا میں کوئی ترکیاتی کام نہیں کیا اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ پوٹی آئی کی شکست کا باعث بنی علاقے جب یہاں پر الیکشن کی باتیں ہو رہی تھیں اور یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اس وقت جب فردوس آشکاوان صاحبہ گئی اور انہوں نے ایک ترکیاتی پیکج کا وہاں پر اعلان کیا جس کا پھر انہیں شوکاز نوٹس بھی دیا گیا کہ جب وہاں پر الیکشن ہو رہا ہو جب پہلے جو ہے مطلب لوگ جاتے نہیں ہیں کوئی حکومتی عددار جاتا نہیں ہے حکومت وہاں پر کوئی کام کراتی نہیں ہے کوئی ترکیاتی کام کراتی نہیں ہے کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں کیا جاتا تو بھلا کیوں ان کو پھر ووٹ ملیں گے تو یہ چیز کو سوچنا چاہیے تحریک انصاف کو کہ وہ کیوں ناکام ہوئی ہے اور ان کی ناکامی کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ترکیاتی کام نہیں کیا گیا اور بزدار صاحب نے اس حلقے کو بلکل نظرانداز کر دیا تھا نون لیگ کا حلقہ سمجھ کر انہوں نے اس کو نظرانداز کیا جس کے نتائج جو ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں اور اس کی ایک اور وجہ اس الیکشن کے ہارنے کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہمیشہ ہی جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے ہی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب جو تھے ان کا ویجن بلکل کلیر ہے لیکن ان کے قریب جو ٹولا ہے اور پی ٹی آئی کے اندر کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے جو اختلافات ہیں اور جو گروپ بندی ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب پہلے اس الیکشن میں ٹکٹ کی بات ہوئی تو وہاں کے ایک مقامی کارکن تھے پی ٹی آئی کے وہ کافی سرگرم تھے اور ان کا وہ تھا کہ ان کو وہ ٹکٹ مل جائے گا لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور علی عزید ملی کو ہی ٹکٹ دیا گیا حالانکہ ان کا کافی ہلکے میں سرسوف تھا اور جب الیکشن ہوا تو وہ جو کارکن تھا وہ ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور انہوں نے تقریباً پچاس ہزار سے زائد ووٹ جو ہیں انہوں نے حاصل کیے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور جو باعثر شخصیات ہیں ان کے ذریعے جو باعثر لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دے دی جاتے ہیں تو یقیناً جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر تو ناکامی جو ہے وہ مقدر بنے گی کیونکہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنے حلقوں میں اثر رسوخ ہوتا ہے ان کا اپنا ووڈ بینک ہوتا ہے اور جو کامیابی وہ پارٹی کے لیے سمیٹ سکتے ہیں وہ شطری کے ذریعے اوپر آنے والے جو لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے تو اور اس بات کی نشاندہی جو ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد دس کا الیکشن ہارنے کے بعد جو فواج چودری صاحب ہیں انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اپنے لوگ ہیں ان کی وجہ سے نقصان ہے یعنی انہوں نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو اپنی صفحیں درست کرنے ہوں گی یقیناً کہ اشارہ اسی طرف ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنے جو لوگ ہیں اور جو گروپ بندی ہے اس کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ پی جو پی ٹی آئی ہے اس کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے تو اب عمران خان صاحب کو یقیناً اس کا سوچنا چاہیے اور اپنے جو نظریاتی کارکون ہیں پی ٹی آئی کے جو تبدیلی کے نام پہ انہوں نے ایک سلسلہ جو ہے وہ ملک میں شروع کیا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر تو ان کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے آج تک کے لیے اتنا ہی تھا مزید نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مذبان و صدیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ